اسلام علیکم آئیکم پارٹ ٹو آج ہم کنسائنمنٹ ایکاؤنٹ میں میں نے آپ کو کوششن نمبر ایٹ تک جو ہے وہ کوششن بتا دیئے تھے اب کوششن نمبر نائن جو ہے اس کو ہم دسکس کرتے ہیں پہلے ہم کوششن نمبر نائن پڑھتے ہیں کہ مسٹر ایم آف سیال کو کنسائنٹ ٹو مسٹر آر ان سوار ٹو ہنڈرڈ کیسز آف کینڈلز ایٹ روپیز تری ہنڈرڈ پر کیس ٹو ہنڈرڈ کیسز ہیں اور ٹری ہنڈرڈ پر کیس کے حساب سے اس نے سینڈ کیے ہیں ٹھیک ہے ایم نے آر کو ایم کیا ہے ہمارے پاس کنسائنر ہے اور آر کون ہے ہمارے پاس کنسائنی خود ہی بتا دیا اس نے کہ سکسٹی تھاؤزن روپیز پینگ فریٹ روپیز فائف تھاؤزن پانچ ہزار فریٹ ہیں اور مسٹر آر فر روپیز تھرٹی تھاؤزن مسٹر آر پر تیس ہزار کا بل بھی لکھا ہے ون ففٹی کیسز آف تی کنسائن واس سولڈ بائی آر فر روپیز سیونٹی تھاؤزن تو ون ففٹی جو ہیں وہ سولڈ ہو گئے ہیں اور ففٹی جو ہیں وہ انسولڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سٹاک آن کنسائنمنٹ بھی معلوم کرنا ہے انسولڈ سٹاک بھی کیلکولیٹ کرنا آپ نے یہاں پہ اچھا واس سولڈ فر روپیز سیونٹی تھاؤزن اس نے ون ففٹی تو سیونٹی تھاؤزن کے سولڈ کر دی ہیں اور ایکسپینسز اس نے کی ہیں سکس تھاؤزن کے ٹھیک ہے وہ انکرڈ بائی مسٹر آر مسٹر آر کون ہے مار پاس کنسائنی بس یہ آپ نے مسٹر ایم کا لیجر اکاونٹ بنانا ہے تو ظاہر ہے مسٹر ایم جو ہے وہ ہمارے پاس کون ہے وہ ہے ہمارے پاس کنسائنر اور مسٹر آر جو ہے وہ کنسائنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن کے اندر کنسائنمنٹ اکاونٹ کی جو انٹریز ہیں وہ نہیں چاہیے ہم لیجر اکاونٹ یہاں پر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے لیجر اکاونٹ مسٹر آر کا مسٹر ایم کا بنا رہی ہوں ہوں کنسائنمنٹ اکاونٹ کنسائنمنٹ اکاونٹ ہم لکھتے ہیں مسٹر آر مسٹر آر کا ہم کنسائنمنٹ اکاونٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کہ جو اس نے گوڈ سینڈ کی ہیں 300 ہمیں اس نے کہا کہ 200 کیسز تھے اور 300 پر کیس تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ کتنی ہوگی آپ کی گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ ہوگی یہ آپ کی 60,000 ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے فریڈ کنسائنر نے جو ایکسپینسز پے کی ہیں وہ اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں کنسائنمنٹ اکاونٹ ٹو کیش اکاونٹ ٹو یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آپ چاہیں تو فریڈ لگیں کتنا دیا اس نے فریڈ 5,000 ٹھیک ہے اس کے بعد جو مسٹر آر ہے گنسائنی جو ہے اس نے بھی ایکسپینسز کی ہیں تو اس کے ایکسپینسز ہم کیسے لکھتے ہیں مسٹر آر مسٹر آر نے جو ایکسپینسز تھی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں کنسائنمنٹ اکاونٹ ٹو آر اکاونٹ تو پھر ظاہر ہے آر ادھر پر آ جائے گا کنسائنمنٹ ڈیبیٹ سائیڈ میں ہم لکھیں گے وہ ہیں 6,000 ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے جو سولٹ کی ہیں چیزیں مسٹر آر نے وہ کی ہیں 70,000 کی تو ہم یہاں پر انٹری ڈالیں گے مسٹر آر اکاونٹ ریکٹ میں آپ بھلے سیل لکھ دیں بشک سیل لکھ سکتے ہیں یہاں پر اور وہ ہے 70,000 ٹھیک ہے اب اس 70,000 پر آپ اس کو کمیشن کتنا دے رہے ہیں 6% کمیشن ٹھیک ہے 70,000 کا آپ 6% جب کمیشن نکالتے ہو تو وہ بن جاتا ہے آپ نکال کے دیکھ لیں یہاں پر یہ ہمارے پاس سے 70,000 اس کا ہم 6% جب کمیشن نکالیں گے یہ ہو جائے گا 42,000 ٹھیک ہے یہ کمیشن ہو جائے گا ہمارا 42,000 تو کمیشن کو بھی آپ یہاں لکھتے ہیں نا کنسائنمنٹ اکاونٹ تو مسٹر آر اکاونٹ تو یہاں پر بھی آ جائے گا مسٹر آر اور یہاں آپ لکھتے ہیں کمیشن کتنا آئے ہمارا 42 وہ آپ نے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر لکھنا ہے stock on consignment وہ ابھی آپ نے calculate نہیں کیا تو اب ہم یہاں پر calculation کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں calculation of stock on consignment ٹھیک ہے stock on consignment یہ ہم calculation کریں اچھا اس کے کرنے کا طریقہ کیا آپ کو پتا ہے ہم لکھتے ہیں ایسے ہم لکھتے ہیں cost price of unsold stock یہاں پر آپ اکھو گے cost price of unsold stock cost price of unsold stock کتنی آئے آپ کے پاس یہاں کتنی آئے گی 50 cases آپ کی بچکیں اور ایک case کی قیمت کنسائنر نے کتنی بتائی تھی 300 تو آپ اس کو multiply کرو گے تو answer آئے گا آپ کا 15,000 ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آئے گا 15,000 اس کے بعد آپ اس میں add کریں گے ایک تو یہاں آپ نے لکھ دیا اب آپ یہاں لکھیں گے add pro portionate direct expenses ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ لکھتے ہیں اس کو unsold divided by total unit multiplied by direct expenses اب یہ بھی میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پر چونکہ consignee کے expenses الگ الگ اس نے نہیں بتائی تو اس لئے یہ سارے expenses consigner کے ہی جو ہے وہ ہمارے پاس direct expenses ہوں گے consignee کے expenses کو ہم ignore کر دیں گے تو unsold آپ کے پاس کتنے ہیں وہ 50 cases ہیں total unit اس نے کتنے بھیجے تھے آپ کو 200 cases بھیجے تھے اب direct expense جو ہے وہ ہم صرف کس کا لیں گے یہ consigner کا 5000 روپیس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے 5000 روپیس اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ آ جائے گا 12 50 اس کو یہ جو 15000 آپ نے نکالا تھا نا 50 multiplied with 200 یہ 15000 اور یہ 1250 ان کو جب آپ add کرو گے تو answer ہوگا آپ کا 16000 250 یہ آ جائے گا وہ اب آپ یہاں پر لیکھو 16000 250 ٹھیک ہے اب اس کو جب آپ solve کریں گے اندھوں کو add کریں گے تو یہ آپ کا answer آ جاتا ہے 86000 250 تو اس کو یہ 86250 میں صحیح یہ سب چیزیں آپ minus کرتے ہو تو آپ کے پاس آتا ہے profit transfer to general profit and loss account وہ آتا ہے جی آپ کا 11000 50 اور یہ بھی ہوتا ہے آپ کا 86250 ٹھیک ہے 86250 50 اس کے بعد اس نے آپ سے کہا ہے یہ سمجھا گیا آپ کو یہ والا سارا point ٹھیک ہے اب اس کے بعد سے آپ سے کہا ہے کہ mr.r کا account بھی بنائیں اور good send on good send on consignment بھی بنائیں ٹھیک ہے تو اب آپ بنائیں گے mr.r کا account mr.r کا account بنانے کے لیے بھی ہم اسی طرح کریں گے ہم لکھیں گے mr.r account اور یہاں پر آپ amount لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب وہ آپ دیکھیں کہ جو consignment to ملتان ہے آپ کی جو آپ نے 9th question ہم کر رہے ہاں جی تو اس میں ہم نے ledger account mr.r کا بنانے mr.r's account بنانے تو اس میں ہم لکھیں گے ایک تو bill اس کو ملا تھا تو اس نے اس لکھ entry ڈالی ہوگی bill receivable account debit اور mr.r account credit تو ہم یہاں پر r کی جگہ یہاں پر لکھیں گے bill receivable account یہ دیکھیں جب bill receivable ہوتا ہے تو آپ کے entry ڈالتے ہیں آپ entry ڈالتے ہیں bill receivable bill receivable ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں میں صرف consignment ہی لگتی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے consignment account وہ six thousand چھو گیا ٹھیک ہے consignment forty two hundred جو اس کو commission ملا ہے وہ بھی ہم نے consignment میں ڈالا تھا consignment account یہ commission اس کا forty two hundred ٹھیک ہے وہ اس کے expenses تھے یہ اس کا commission ہے forty two hundred اور دوسری طرف seventy thousand کی جو اس نے good sale کی تھی اس میں اس نے کیا لکھا ہوگا اس میں لکھا ہوگا mr.r account اور consignment account تو اب mr.r account لیجر بنا رہے تو یہاں وہ debit میں ہم لکھ دیں گے سیونٹ 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 اور سوری consignment سیونٹ ان دیکھیں گے کہ کتنی amount بنتی ہے balancing یہ بنتی ہے bank account یہ balancing گے رہا یہ کتنا ہے بنے گا 29 thousand eight ہنڈ یہ بنتا ہے 29 thousand eight ہنڈ ٹھیک ہے اور یہ total amount بنتی ہے 70 thousand اس کے علاوہ آپ نے ایک اور لیجر بنانا ہے اور وہ ہے جو تقریبا ہٹ میں ہم بناتے ہیں good stand on consignment ٹھیک ہے چھوٹا سا آپ لیجر ہوتا ہے وہ آپ بنا لیں کیا ہوگا آپ کے پاس یہاں آپ لکھیں گے consignment account بلکل پہلی آپ نے entry ڈالی ہوتی consignment account debit goods and on consignment credit تو پھر آپ یہاں لکھیں گے 60 thousand اور یہاں پر آپ آجائے گا trading account 60 thousand یہ ہوتی balancing figure یہ بھی 60 thousand اور یہ بھی آپ 60 thousand ٹھیک ہے تو ایک یہ آپ بنے گا اور ایک یہ بنے گا اور ایک وہ جو میں نے آپ کو انسائن ایک آنٹ ٹھیک ہے تو یہ question ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اس کو کرنا ہے اب آپ نے جو اگلا question ہے question number 10 question number 10 آپ دیکھیں وہ کوئی اتنا مشکل question نہیں ہے اس نے رکھا ہے on 1st january 2016 mr. c of lahore consigned to d of sargoda goods for sale mr. d is entitled to a commission of 5 percent and goods costing rupees 24,000 were consigned to sargoda the expenses of the consignment amount to rupees 2000 on 31st march 2016 an account sale was received from d showing that he had effected the sale of 24,000 in respect of three fourth of the quantity of goods consigned to him the expenses incurred by him amounted to rupees twelve hundred mr. d remitted the amount due by him by a bank trap consignment account now this question can be question number ten is you need consignment account to make number one number two you need make Mr. D account Mr. D has amounted balance to you will make it and number three to you have made good send and consignment do bina it only is a small difference which I told you that you have this question in the which is the calculation of stock and consignment do you know what do you you ریلیشن اور سٹاپ آن کنسائن وہ ہم کیسے کرتے تھے ہم لکھتے تھے ہم لکھتے تھے کسٹ آف انسول گھر ہم یہاں لکھیں گے کسٹ آف ون فورت ان سول سٹاپ وہ کتنا ہوگا وہ ہے آپ کا ٹوینٹی جو کسٹ میں دیا ہے ٹوینٹی فورت تھا اس کا آپ ون فورت نکار رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا سکس تھاؤزن یہ سوری یہاں آپ لکھنے گے یہ سکس تھاؤزن جو ہے یہ آپ کا انسول ہاں نہ لکھیں یہاں پر آپ لکھیں گے یہ سکس تھاؤزن آپ کا انسول ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر پروپورشنل ڈیریکٹ ایکسپینسز یہاں پر بھی آپ لکھیں گی ایٹ ڈیریکٹ ایکسپینسز وہ آپ کیسے کریں گی وہ اس کے لئے آپ نے صرف ڈیریکٹ جو ایکسپینسز ہے کنسائنر کے وہ ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ون بائی فور سے تو یہ بن جائے گا فائی فنگر تو یہ مونٹ آپ کی بنتی ہے سکس آزن فائی فنگر یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کی آنسو ٹھیک ہے یہ کوششن نمبر ٹین کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کوششن نمبر ٹین کی کیمپوریشن بتا رہی ہوں بھارال میں کوششن نمبر ٹین بھی آپ کو کر کے بتا رہی ہوں تو میرا خیال اتنا کافی ہے اور آپ میں کوشش کریں کہ جو میں نے پڑھایا سے سمجھ آج ہے جو نہ آپ کو چنے بتا رہی ہیں آپ کو دعوی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مجھ آپ؟ آپ 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 hy آپ آپ